السلام علیکم دوستو ویلکم بیک آور چینل دوستو پیجن اون لائن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوستو آسم استاد ہماری شہد پر مجود ہے اور جو آپ پریشان نہ ہونا اس چیز چار پیارے اڑاؤ خدا کی قسم تم نے عمر کو نہیں کہنا اور یار بیان جب جیدی گجر اور ہم استاد بیٹھے ہوئے ہیں تم ہمیں کو چھن لیا نہیں چھن لیا ہے اس سے پوچھ لو اتنے دن ہوگا میں نے اس سے کوئی بات بھی کیوں نہیں نہیں اب آپ نے سن لیا کی نہیں سن لیا میں بات کرتا ہوں تھڑے گی تم نے ڈریکٹ ہونا آسم استاد سے میرے سے نہیں ہونا ٹھیک ہے تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ لو جی عمر نے مجھے ایسے کیا لو دوستو ویڈیو جو ہے نا ہم نے شروع کر دی ہے ابھی ہم اس ویڈیو میں پیغام یہ دینے لگے ہیں بیسیکلی آسم بھائی کے اپنی چھاتھی وہ کہ اب آسم بھائی کے ہم نے کنونس کی ہے کسی طریقے سے کہ وہ اپنی چھات کا اڑانے والا سیٹ اپ بینڈ اپ کر دیں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آسم بھائی کے بات ٹائم نہیں ہے پہلی بات تو اور ملٹیپل ریزنز ہے اس کی چھات ختم کرنے کی کیونکہ ایک تو دکان دہ رہی ہے آسم بھائی کی دکان ایسی ہے پانو سٹکر ٹرلی اس میں کم از کم آپ کو چوبیس میں سے آسم بھائی سولہ گھنٹے دکان کھلو گے چولہ پندرہ گھنٹے تو میں ہی کھڑا تو پھر آپ کو تھوڑا پروفیٹ ہوتا ہے نا آسم بھائی میند کرنی پڑتی ہے کہ پان آپ لگاؤ گے بچوں کے کچھ پانچ پانچ دس دس بچ کے پھر آپ کی کوئی زار دو زار چار پانچ زار کی سیل ہوگی ہے ایسا ہی ہے تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی ماشاءاللہ ہیوج فیملی ہے تو آپ نے بارہ دفعہ اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں کہا کہ میری ماشاءاللہ آپ کی چھ بیٹی ہیں اور چھوٹی ہے بڑی ہے یعنی کہ کافی دو سال پانچ سال سات سال ان کی ریسپونسیبیلیٹی ان کو سکول لے کے جانا اس کے بعد آپ چوتروں کو ٹائم مجھے نہیں لگتا دے پاؤ گے اس لیے آپ کی چھت باندھا نا جب اتنا پمڑ پوسا نہیں تھا آپ کرتے تھے کہ اوتروازی اور آج کل کا جیسا دور ہے اس میں آپ کسی سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ یہ ہمیں ٹائم دے گا کیونکہ مشکل دور ہے مشکل وقت آسم بھائی ایون کہ میں بھی آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ آپ میری چھت پر ٹائم دو گا مجھے بتاؤ مجھے پتا آپ کی نی مصروفیات ہے آپ صبح رات کو بل فرض آسم بھائی کی روٹین کیا دوستو رات کو آٹھ بجے آسم بھائی نے آنا دکان پہ صبح کرنی چار بجے دکان بند پانچ چھ سات تین گھنٹے آسم بھائی نے سونا نہیں ہے سات بجے اڑھ کے پھر اپنی بیٹیوں کو سکول چھوڑ کے آنا ہے اس کے بعد آگے آسم بھائی نے جو ہے نا پھر دوبارہ دکان پر کھڑا ہوجی نا آر بجے پھر یارہ بجے تک آپ کھڑے ہوتی ہو یارہ بجے کے بعد پھر آپ کا بھائی آتا ہے پھر آر آر بجے تک ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا اس کو بھی آپ نے جو ایمنٹین کیا ہوا ہے اس لیے جو ہے نام دوستو یہ مارا پلان ہے آپ کا آپ کو شکش کر رہے ہیں آپ کا کیا کہنا اس کے بارے میں ہے موڑ کے نہیں کوئی زوز اپر دستی نہیں 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 موڑ تو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی اکیلے بندے کا یہ شوک ہی نہیں ہے جب تکر ساتھ کوئی نہیں ہے اکیلے بندے کا یہ شوک ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہو نا آپ اکیلے کر لوگے تو اکیلے کاروباری بندہ نہیں کر سکتا اکیلہ بندہ وہی کر سکتا ہے جسے چار پائن لاکھ رویہ کرایاں آ رہا ہے وہی کر سکتا ہے اور میرا آپ کو یہ سگیشن آسم بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر سیٹا بم بنائیں گے یہ بازیوں کے بعد ٹھیک ہے اڑھانے والا بھی بنائیں گے اور چڑی ماری والا بھی بنائیں گے چڑی مارا مارا سیڈ پہ ہوجدے گا ادھر اس سیڈ پہ ہم تین کھوٹے بنا گے نا پروپر ایک مادیا نارو بجو پروپر کبوتر باز کرتی ہیں جو کہ ماری چھت پہ آڑا تڑا ہی کام ہے مامو گاڑییں نکالتا اکثر کہ کہاں پہ جنگ جنگ جال پورے میں مجھے بھیجیا کہ نہیں ادھر کی مادی ادھر چارہ ادھر چھوڑا ہے مامو کتنی میند اللہ کام ہے روز کام ہے بجو ہی جب سے بہن سے پھڑکے شروع ہیں مامو گاڑا میں تانگ ہے چلے ہی چھوڑ کر جا رہا ہمیں دوستو یہ ویڈیو شغل مول میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے انشاءاللہ یہ پھر آپ کو اتنی محنت کرنی نہیں پڑھنی تھی میرا یہ پلان تھا آپ سے ہم اپنے ٹوپک پہ آتی ہے کہ آپ اپنی چاہت کر دو بائنڈ اپ اڑھانے والی بریڈر کبوتر رکھو اپنے پاس ان کی بریڈ کرو وہ تو آپ کو شوق ہے آپ ختم ہو تو کرنے سے رہے ایسا ہی ہے میں تم نے زاروں لاکھوں پر خرچ کی ہے اپنے بریڈر کبوتروں پر یہ چھت بناتے ہیں اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے ایک تو آپ کا ہمارا ریلیشنشپ بھی ایسا ہے ایک تو پہلی بات پارٹی کو چھوڑ دو دوسری بات ہماری کبوتر بازی سیم پالٹی کی ایک استادیش گردیا ایک ہی بیٹھنا اٹھنا کھانا پینے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں پہ آتی ہو آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا ہے بلکل سچ بتانا ہے کہ آپ اپنی چھت پہ نہیں بیٹھے کسی کی اور چھت پہ بیٹھے ہو ایسا لگا کبھی ایسا فیل نہیں ہوا فیل تو نہیں ہوا ایسا لگ رہا کہ اپنی چھت بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دل کرتا ہی در آنے کو مجھے بتاؤ آپ اپنی چھت پہ در اونک ملا بھی لگ جیتا ہے لوگوں کا ساتھ چھتیں جو جو آئیمنٹ ماری ہو جاتی ہے کہ نہیں تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو امنا چھت بنائیں گے نا پریجو بیٹھ جو آپ مارے ساتھ کنٹریبیشن کرو اپنا جو چھت ہے نا پر آنے والا وہ آم اسی چھت سے ایک چھت اپنی اون کر لیں گے نا استاد آسام استاد کھمر کھوکر کی چھت اون کر لیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا چارچر بندے ملکے چھت چلا رہے ہیں آج کل تو دور ہی ہے ایک بندہ نہیں اس کا فورڈ ہو سکتا آپ کا یہ ہے آپ بچے پلوا کے چھوڑو اپنی مرضی سے آگے میں ٹائم دے دیا بازی والے دن آگیا آپ کو ہی پتا ہوگا پیچھے مامو ہے عمر کوکر ہے ٹیک کر رہا کہ وہ دوروں کی ویڈیوز ہماری بنتی ہے آپ کا بھی منٹلی پر کسی نے شوک کرنا یار چھتے آجو شوک کر لو جس طرح آپ راجے کے ساتھ کتنی دیر کرتے رہے ہو شوک کیسی کرتے رہے ہو نا کتنی دیر آپ نے اون کیا شانی کے ساتھ بڑی عزت دیا وہاں تھے جو شانی بھائی کی چھتا ملکے سکون کر رہے تھے ان کا مطلب بلکے چلاتے تھے بازیاں ملکے کھیلتے تھے خرچہ بلکے کرتے تھے لیکن آمدو آپ کو آسم بھائی اتنی بڑی اوفر کرتے ہیں آپ خرچہ بھی نہ کرو یہاں پہ ادھر لیکن آپ ہمیں صرف سپورٹ کر دو والا کیا آپ بیوی تو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا بچہ ہم تو یہ نہیں سپورٹ کریں گے آسم بھائی دکھا تم صبح مورو کے ٹیمیلی نے آئے ہمیں اس لیے پروتری لیکنی ہے تمہارے پڑکتے ہیں اب اس دفعہ تو نہیں نہ جاؤ گے نہیں اس دفعہ آپ نے اوپر ہی رہنا ہے اس دفعہ ادھر آسم بھائی کے نصیب آسم بھائی اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ سادر کا کوئی نصیب لیکنی ہے کہ جیتے گا انشاءاللہ تعالی اپنے ہاتھوں سے مورے لگو ہوں گا اس اچھاتے پہ اللہ پاک عزت دے گا بکایا اللہ نبی وارث ہے امید بڑی ہے انشاءاللہ تعالی کوشش پوری کوشش پوری ہے اور زور پورا لگائیں گے اس مرتبہ آسم بھائی میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں ہار جی تو بنی ہار جیتنے کی تو کونسپٹ نکال دو آپ ہاں جی ہے ایون کے اس دن جو بہتر ہوگا میری یہ خواہش ہے دوستوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ یار فائٹ ہو پوری نہیں ہوئی نا فائٹ یار موسم پڑ گیا کیا کر سکتے ہیں نہیں وہ جو اللہ اور رسول کے آگے تو نہیں کچھ ہے وہ جو نکل گیا اس کو آپ ہم رنڈی رونا اس کا تو نہیں روتے رہیں گے اب وہ نکل جو اس سے اب اب اس سنڈے ہماری تیاری نہیں وہ لوگ جو پچھلی بات کرتے ہیں لو جی مقابلہ ہونا چاہیئے تھا مقابلہ ہونا چاہیئے تھا اب بے سیریے میں طفان چل گیا بارش چل گیا یہ مارا قصور تو نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بات کہا دوں یار لوگ کہتے ہیں کہ عمر بھائی بول دیتے ہیں یار اس کے لیے معذرت ہے کیونکہ آسم بھائی کو نا کچھ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آسم بھائی اس کا جواب میں چاہتا ہوں کہ وہ دیں برحال باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے میرا یہ سوال ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں میر دھرامپورے کو ایسے جیت لیں ابھی دھرامپورے میں میرے سے بازی لگی ہے باقی تو چھتے لگائی نہیں کیسے کہ میاں میرے دھرامپورہ جیتا ہے ابھی لاس ٹیم جو اس کا ریزلٹ بتا ہوا آپ یا میرے پرنڈے کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم ماشاء اللہ اچھے کبوترباد ہے وہاں پہ یہ نہیں کہ نہیں اچھے ہیں کھوچھل کبوترباد سارے وہاں پہ رہتے ہیں دھرامپورے میں صحیح ہیں لیکن اب عمر کا مقابلہ ان چھتوں سے ان پوسی بھلا ہے آپ یہ بھی تو دیکھو پچی پچی تی 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 سال سے انہوں نے کبوتر رکھے میں عمر نے چھت بنائی ہوئی ہے نہیں یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے بازیاں اپنے ہوشواز میں لگائی ہیں بھائی آرجیت بنی ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہیں کہ عمر کھوکر کی چھت کو آگا ہم نے دھرامپورا جیت لیا دھرامپورے میں بھائی بڑے لوگ ہیں یہ نہ کہیں کہ نہیں دھرامپور میں میں بیٹھا ہوں چانی بیٹھا علی ٹریول اللہ بیٹھا ستا جیتی بیٹھا ہے ستا جیتی کہ کیا پچھے تھے وہ ساتھ پندرہ سات بیچ سات میاں میر تو لیڑے بھی نہیں لگا چار تواروں میں میں وہی بات کرنے لگا ہوں اللہ معاف کرے ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس کئی چھتے ہیں جو اچھی چھتے ہیں جو اچھی مقابلے میں اڑھ رہی ہیں نہیں وہ یہ کہ یہ بات غلط ہے نا کہ ہم نے کھوکر کیا ہم نے دھرامپورا جیت لیا نا 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 نا